انسپیکٹر زہیر کو کہتا ہے پندر ایج بچوں کے شادیاں کروا رہے ہیں ہم کے خلاف کمپلین آئی ہے تب ہی وہاں پر کوئی بڑا آفیس آر آتا ہے اور کہتا ہے زہیر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں تم لوگ جاؤ یہاں سے فاخر کی ماما کہتی ہے آج جو تمہارے نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے حکیم صاحب بلا رہے ہیں تو فاخر کہتا ہے ہماری تو ہمارے نکاح کے اخلاف کسی نے کمپلین کروای تھی تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ابو نے سب سنبھال لیا ہے حکیم صاحب اینی سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو نکاح قبولا تو آشا کہتی ہے جی حکیم صاحب قبولا تو وہ کہتا ہے نہیں اینی خود کہے پھر اینی تین دفعہ کہہ دیتی ہے مجھے قبول ہے اس کے بعد نکاح کے پیپرز پر اینی کے سائن کروا لیے جاتے ہیں اینی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے نکاح ہونے کے بعد زہیر فاخر کا ماتھا چونگتا ہے اور سب مسافہ کرتے ہیں اور اسے مبارک پا دیتے ہیں آمنہ فاخر کی شادی کوئی سے بہت اداس ہوتی ہے بہت ہرٹ ہوئی ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے سائیکل فراد اپنے امی کو کہتے ہیں کہ ہماری تو یہاں پر کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو وہ سمینہ کو بلاتی اور کہتی تمہارے بڑی نند اور نند ہوئی ہیں ان کا بھی پوچھو سمینہ کہتی اپنا ہی گھر ہے آج ہو تمہیں میں مانوں سے ملواتی ہوں ہماری کو اسٹیج پر باہر لے کر آتے ہیں اور فاخر سے دیکھ کر بہت عجیب سا محسوس کرتا ہے ہمزہ ہماری کو دیکھنے آتا گرن کہتا ہے یہاں بھی کچھ بھی فضول حرکت نہ کرنا تو ہمزہ کہتا ہے یہ سب لوگ مجھے ماریں گے مجھے بھی پتا ہوں انہیں مبارک پا دیکھ کر آتے ہیں دودھ کا گلاس لے کر آتے ہیں ہماری سارا پی لیتی ہے تو سب کہتے ہیں یہ فاخر کے لیے تھا ہمزہ کی رن کو کہتا ہے اینی مجھے دیکھ رہی تھی کیسے تمہیں پتا ہے نا مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے کہ رن کہتا ہے اس کی شادی ہوگی ہے اب اسے بھول جاؤ احمد فاخر کو سمجھاتا ہے کہ اینی بہت پیاری ہے بلاس کے آدھے لڑکے اس کا نمبر مانگ دیتا لیکن میں نے کبھی دی آنی آج بہت سے لڑکوں کے دل ٹھوٹے ہوں گے اور تمہیں اینی پتا نہیں کیوں پسند نہیں اچھی نہیں لگتی ریحانہ کی دوستوں سے کہتا ہے وہ سب یہاں مجھے کر رہے ہیں اور تم کیوں یہاں پر چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے تم نے مجھے بابا کا کہا تھا ان کے پاس لے کر جاؤ مجھے فاخر کی ماما آتی ہے اور کہتا ہے تمہارا کمرے میں ویٹ کر رہی ہوگی چلو ٹھوٹ جاؤ فاخر کمرے میں آتا ہے تو وہ شم سے آتی ہے فاخر اسے کہتا ہے میں بیٹ پر سوں گا تم سو فی پر اینی کہتا ہے نہیں میں بیٹ پر سوں گی سمینہ چائے بنا رہی ہوتی ہے کہ اینی اور فاخر کے کمرے سے آواز آتی ہے سمینہ کہتا ہے تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو تو اینی کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ میرا کمرے میں بیٹ پر سوں گا تم سو فی پر تو اس کی ماما سمجھاتی ہے یہ تم دونوں کا کمرہ ہے سائی کا اپنی امی کو کہتا ہے بچوں کی شادیاں کرویں گے تو وہ اسی طرح ہی لڑیں گے زہیر فاخر کو کہتا ہے جو بھی رات ہوا دوبارہ نہ ہونی تو مجھ سے مار کھاؤ گے تو فاخر کہتا ہے اسے بھی کچھ کہیں نا اسے کیوں نہیں کوئی کچھ کہتا اینی فاخر سے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے تم ایک دن سو جائے کرنا سو فی پر ایک دن میں سو جائے کروں گی اور ہم باہر اچھے سے بیٹرن کریں گے اچھے میاں بیوی بن کر کمرے میں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے حمیدریانہ کے بعد جاتر کہتا ہے کہ کھانا چل رہا ہے لائٹس چل رہی ہیں پنکھیں چل رہیں یہ سب کیا ہے تو وہ کہتی ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نہیں چاہتی اب تمہارے ساتھ رہنا سائیکہ اور فیاز کہتے ہیں کہ اب ہم باہر نہیں جائیں گے یہیں پر اپنے گھر میں رہیں گے اور ہمیں کاروبار کے لئے تیس لاکھ چاہیے